بسم اللہ الرحمن الرحیم نے وہ سارے کا سارا کیس اور وہ جو نوٹسز بجوائے جا رہے تھے ایف آئے کی طرف سے ان سب کو کوش کر دیا ڈیٹیلز ذرا بتائیے گا اور آپ کی جو چڑیا ہے اس کے بارے بھی بتا دیجئے گا ہماری کوئی چڑیا نہیں ہے چڑیا تو زیڑی صاحب کیا ہماری کیا چڑیا ہوگی ہماری کیا چڑیا ہوگی ہماری بہت شکریہ آپ کا یہ دیکھیں یہ یہ آپ کی تعریف بندی تھی یہ جزاکرلہ بہت شکریہ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے یہ بیسیکلی آپ کی جنرلسٹک جو ریپورٹنگ کی ایکسپیرینس کے بیش پہ ناظرین ایک اسیسمنٹ ہی ہوتی ہے جو چیزوں کو آپ سوسائٹی کی چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی جو ہے اس کا جو میرے ڈاکٹر ہے وہ طبیب ایک طرح کا کہہ لیں وہ تشخیص کنندہ وہ صحافی ہوتا ہے کیونکہ اس کا ہاتھ سوسائٹی کی پلس پہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو انلیس کہ وہ بہت زیادہ پولرائیسٹ ہو جائے اور آج کل کے معلومے اچھا یہ بتائیں آج بیسیکلی پروسیڈنگز کے اندر ہوا کیا ہے دیکھیں یہ تو پہلی جو ناظرین کو بتائیں کہ کتنی ایک اہم بات تھی کہ جب سے یہ پی ٹی آئی کا بلے والا فیصلہ ہوا جی تو ایک فیصلہ ہونا تھا اور آپ کو یاد ہوگا اس کی بھی ہم نے اسیسمنٹ اپنی ایک بیان کر دی تھی کہ یہ نہیں ہوگا تو اس کے جو بھی لیگل پوائنٹس تھے اور جو بھی اس کے پلٹیکل ری پرکشنز تھے ان سب کو لے کے بہت سارے جو کوٹ ریپورٹرز ہیں سینئے اور انہوں نے بھی بہت شدید تنقید کا نشانہ بنایا اس کے بعد اس پہ ایک جی آئی ٹی اور آپ کو پھر میں ہم اپنے پروگرام کی ناظرین اس طرح سے نہیں لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ہماری کابشوں کو سرائے ہیں ہم نے وہ جی آئی ٹی کے حوالے سے بھی جی بالکل بار بار بات کی کہ اس طرح کی جی آئی ٹی کے کیا مقاصد ہیں تو وہ اسی طرح کی ایک جی آئی ٹی تھی جس میں چالیس سے زیادہ صحافیوں کو جو لسٹ کچھ صحافیوں نے نشر کی فارٹی سیون کے قریب جنرلس اور اور بہت سارے لوگ ایک سو سوا سو کے قریب مہتاب صاحب یہ لوگ جن کو ایف آئی اینی نوٹسز ایشو کر دیئے کہ آپ نے بھیجا تنقید کیا ججز پہ اور ان کے فیسنوں پہ اور آپ آ جائیں اور پیش ہو جائیں سائیور کرائم کے انڈر اس پہ پھر قاضی فائزی صاحب نے یہ نوٹسز لیا اور وہ انہوں نے امیجیٹ ہیرنگ کے لیے اور یہ پہلا ان کا سو موٹر نوٹسز تھا آج کی پروسیڈنگز کے بارے میں بتائیں اور پھر اس کے بعد میں آپ کے سب نے ایک سوال بھی رکھا جاتا ہوں دو اصل میں آج کچھ تھوڑا صحیح 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 وکہ انہیں دو تین پرانے کیز تھے ایک دو ہزار اکیس کی ایک اپلیکیشن تھی پینڈنگ جو جنرلسٹوں کی سیکیورٹی اور سیفٹی کے حوالے سے تھی اس کو بھی وہ پینڈنگ پڑی آ رہی تھی وہ ڈسپوز آف نہیں ہو رہی تھی تو اس کو بھی چیف ڈیسٹس نے ٹیک اپ کیا ساتھ اور پھر یہ دو تین جا رہی تھی کروائی جا رہی اس ٹائم تو میرے پسندیدہ چیف ڈیسٹس صاحب جو ہے وہ بررجمان تھے عمر عظیٰ بندیال اس کے بعد ایک اور چیف ڈیسٹس صاحب آئے جو اپنے لیے سولر کی وہ پیسے اور امیوریسٹی آف اینائس سے مانگے تھے لیکن وہ اچھا وہ نہیں تھا بندیال صاحب بھی تھے بندیال صاحب کے بعد تو یہ ہی آئے نا بندیال صاحب بھی تھے انہوں نے اس کو روکے رکھا تو اس کی کوئی ان کے نزدیک کیا اس کی مسئلت ہوگی منطق ہوگی لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس کو بھی ٹیک اپ کریں گے اور دیکھیں گے کہ صافیوں کی دیکھیں ایک میں قاضی فائزیسہ چیف ڈیسٹس ان کے فیصلوں پہ بھیجا تنقید جس طرح کی تنقید ہو یہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اور مجھے اندازہ بھی تھا جس وجہ سے کہ انہوں نے سو موٹر ٹرنس لیا ہے کہ انہوں نے اس چیز کا برا منایا ہے ایک طرح سے کہ میرا نام میرے کندے نہ استعمال اور انہیں کھولے دل سے کہا کہ جس نے مجھ پہ جو کہنا ہے وہ کہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ بڑی اچھی بات کیسی میں آپ کو بتاؤں یہ پھر یہ قاضی فائزیسہ سننے میں آیا ہے بلکل ان کی تعریف ہے کہ وہ تنقید کو انہوں نے کس عظمت کے ذات سنا ہے یہ اچھی بات ہے اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ فوری طور پر یہ نوٹسز واپس کیا جائیں جو کہ ابھی تک میں حیران ہوں کہ کچھ جو صافی جن کوئش ہوئے ہیں انہوں نے اپنے سوچل میڈیا اکاؤنٹس پہ ٹویٹر اکاؤنٹس پہ کہا ہے ایکس اکاؤنٹس پہ کہ وہ ابھی تک نہیں واپس ہوئے لیکن ہو جائیں گے سپریم کورٹ کا جب آڈر آ جائے گا کل بھی اس کیس کی ہیرنگ ہے سوال بنیادی بھئی ہے دیکھیں ایک چیز وہ جو کندے نہیں سمال کرنے دیئے گئے کہ بھئی دیکھیں آپ ان پہ نہ پلے کریں اس پہ انہوں نے اپنے کندے تو جار دی اور بہت اچھا کام کیا ان کے فیصلے پہ آج بھی ہم نے بھی تنقید کی تھی اور کریں گے کہ یہ ایک طرح سے اس کے جو سیاسی پہلو ہے اس کا اس پہ ایک تنقید بنتی ہے بلکل اس کیس کے حوالے سے لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ صاحب بسم اللہ آپ کریں تنقید کریں یاد جس کا دامن صاف ہوتا ہے وہ تنقید سے گھبراتا نہیں ہے تنقید سے پتا ہے کون گھبراتا ہے جو بسیکلی کرپٹ ہو دوسری طرح بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ہمارے ہیں انفرمیشن منسٹر فیڈرل وہ آج پھر ہے اس کل ایک پریس کاؤنٹس کیے بیٹھے تھے کہ جناب ان لوگوں نے اس طرح سے کیا ہے اس طرح سے کیا ہے کہ بہت سارے ساتھیوں نے ان کی اپنے ٹویٹس شیئر کیے جو انہوں نے بندیالی کوٹ کے حوالے سے اس وقت کیے تھے اور یہ دیکھیں یہ جو تضادات ہیں بسیکلی یا وہ کندے استعمال ہونا یا آلائکار بننا یہ چیزیں تکلیف دے ہوتی ہیں معاشرے میں ہماری سوسائٹی میں جس کی وجہ سے زیادہ پولرائیزیشن ہو نہیں میں تو آپ کو ایک بات بتاؤ بینگ جنرلسٹ میں اپنے ان دوستوں کے بارے میں تو بات نہیں کرتا لیکن گلانی صاحب ایک جنرلسٹ کے لیے اگر اس نے سچ بولا ہو تو اس طرح کے نوٹسز اور اس طرح کے کیسز اور اس طرح کی دو نمبریاں یہ باعث سے زینت ہیں یہ باعث سے عظیمت نہیں ہے کسی کسی بھی ہاں مجھے اس بات پہ ہمیشہ رہتا ہے کہ میں کوئی ایسی بات نہ کروں جو سچ پر مبنی نہ ہو جو فیک نیوز ہو پراپے گنڈا نہ ہو اور اس میں آپ کسی کی دلداری یا گنڈی لینگویج نہ استعمال کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال ہے بلو دی بیلٹ ہمیں نہیں تمہیں اس کے دائرے میں رہا کہ آپ اتنی مرضی تنقید کریں ہمارا کام ہی ہے کام ہے یہ آپ ہی اس طرح کی دیکھیں میں نے پہلے بھی جی ای ٹی کو دو نمبر کہا تھا میں آج پھر دو نمبر کہہ رہا ہوں آپ تو یہ دس نمبر لگ رہا ہو گئی نہیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کی جی ای ٹی انہوں کو ڈرانا اور دمکانا شاہتی ہے کس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے یہ مسلسل یہ دیکھیں آج اس دور کی بات نہیں ہے کئی سالوں سے ایون کے پی ٹی آئی کے دور میں بھی ظاہر ہے جب حکومتیں کسی کی عالا کار بن جائیں گی تو وہ استعمال کریں گے ان کو تو یہ کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے صافیوں کے وہ فیڈم ایکسپریشن کو دبایا جا رہا ہے جو کاؤنٹر کوئیشننگ ہے اس کو اگنور کیا جا رہا ہے اس کو ان کو حراز کیا جا رہا ہے ایک بیسے میرا سوال بھی تھا سر اگر مجھے اجازت دے سوال میرا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک فیصلہ آتا ہے اس فیصلے کی اوپر کچھ لوگ تنقید کرتے ہیں کیا سپریم کورٹ کے فیصلوں کی اوپر تنقید کی جا سکتی ہے پہلا سوال دوسرا سوال یہ ہے کہ بیسیت جنرلسٹ ہماری لیمیٹیشنز کیا ہیں کیا ہم تنقید اور دوسرے کی پرسنلٹی کو ڈیفیم کرنے کی جو ججز کی بات ہے ہماری لیے وہ ڈیلیکٹ لائن کون سی ہے یہ میرے خیال میں مجھے اور آپ کو ڈسکس کرنا ہے میرے خیال تنقید تو بالکل ہو سکتی ہے وہ پبلک ڈاکومنٹ ہے وہ ایک کوٹ آرڈر ہے آپ اس کو کسی بھی طریقے سیکرٹی سائز کر سکتے ہیں لیکن جو بار بار ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اس پہ کسی کی کردار کشی نہ کریں اگر ہمارے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے تو ہم گالم گلوج پہ نہ جائیں بہت زیادہ اس طرح سے پرسنل نہ ہو رہے اپنا باعث نہ شو کریں دیکھیں جنرلزم کا کام ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ایم پارشلیٹی نیوٹریلٹی کے ساتھ اس ساری چیز کو ایکسپرس کریں آپ اختلاف کریں لیکن اس کو ایک تہذیب کے لائے میں ایک بیسی میرا اور بھی سوال ہے سر مجھے اس جنرلزم سے بڑا شدید اختلاف ہے جو ہومیوپیتھک جنرلزم ہو یہ ہومیوپیتھک جنرلزم جو ہے نا آئی ڈاؤنٹ لائک اٹ جنرلزم کرنی ہے تو کنوکشن کے ساتھ کریں کنوکشن کیا ہے کہ میں یہ کہوں کہ یہ انفرمیشن ہے میں ٹھیک سمجھتا ہوں یا غلط سمجھتا ہوں جو سمجھتا ہوں نا دیکھیں یہ نہیں دیکھیں میری بات سن لیں ایک انفرمیشن دی آپ نے جہاں پہ آپ کو انیلائز کرنا ہے اس کو یا پرسپیکٹیو رکھنا ہے وہاں پہ آپ یہ نہ ہو کہ یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ مجھ سے میں اختلاف کروں یہ نہیں بات ہوتی یہ بتائیں یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ جو آپ نے اور پہلو بیان کیا ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ آپ بالکل ایک ٹاؤٹ کے طور پر کام کریں وہ بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن میں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں دو ایک اور بھی طریقہ ہوتا ہے وہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ انڈیپنڈنس کے ساتھ دونوں جو طرف کا موقف ہے اس کو انڈیپنڈنٹلی بیان کریں بیان کر دیں اور کچھ چیزیں آپ عوام کے لیے بھی چھوڑتے ہیں دیکھیں کہ وہ ان کو بھی فیصلہ ساتھ یہ بات آپ کی میں یہاں پہ آپ کی بات سے تفاہ کرتا ہوں کہ ultimately judgment تو عوام نے کر رہی ہے جب میں ان پہ اپنی سوچ سکتوں گا لیکن ایک جو چیز ہے جنرلسٹ کے لیے جس کا میں سمجھتا ہوں کہ خیال رکھنا چاہیے اسے اس کے کسی بھی موقف کے اندر vested interest نہیں ہونا چاہیے اور ایک vested interest کیا ہے کہ میں اور آپ یہ سوچ کے بات کریں کہ ہمارے likes کتنے زیادہ ہیں ریٹنگ ریٹنگ کا خیال مجھے نہیں کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ یوٹیوب پہ ہمارے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی اصلی ڈیوٹی چھوڑ کے وہ اس کام پر لگ گئے ہیں چلو ڈالر is actually نہیں مجھے میری بات سو نہیں آپ ڈالر کہا کہ ایک اور چیز کی طرف اس میں فائدہ ہے نا مجھے larger public interest کو watch کرنا ہے اپنے western interest کو watch نہیں کرنا آپ دونوں کو نہیں watch کریں میں تو کہتا ہوں آپ حق سچ کو watch کریں جو آپ پھر بات لگتی ہے آپ کو وہ کریں اور ایک مناسب انداز میں کریں اس میں ایک اچھی چیز آور آئی آج مجھے جہزت دیں کہنے کی ہوئی ہے جی پلیس بیچ میں یہ جسسس قاضی فائدیسہ کی اسمات کے دوران عرشت شریف کے قتل کے حوالے سے بھی اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو بھی ٹیک اپ کر سکتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ قاضی فائدیسہ جو اتنے بڑے دلوالے ہیں جنہوں نے کہا کہ جناب جتنی مرضی تنقید کرو ویسے تو پہلے بھی ججز تھے عمرت عابن دیال نے بھی کبھی اس طرح سے نہیں کہو جو مرضی لکھو لیکن یہ اچھی بات ہے ججز میں عصد تور کے بارے میں بھی بات کی اور انہوں نے وہ بھی تھوڑی سی بتا دیجئے وہ انہوں نے پوچھا تھا کہ جناب عصد تور صاحب کے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا کیونکہ یہ کیس اس وقت سے پینڈنگ تھے دیکھیں عصد تور ہمارے دوست ہیں بڑے اچھے جنرلسٹ ہیں ان کے ساتھ جو ہوا تھا اس کی حقائق تو صاحب نے آنے چاہیے ہیں ان کے ساتھ مطیلہ جان کے ساتھ اپسار صاحب کے ساتھ اور آج بھی جن کے ساتھ ہو رہا ہے بلکل سب کے آنے چاہیے ہیں ارشد شریف صاحب کا تو آپ نے حوالہ دیا ہاں جی ان سے کیا زبدست جنرلسٹ تھا یار لیکن اس ملک کے اندر جہاں پہ ایک کنفلکٹ اف اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیں کہ ultimate victim جو ہے وہ سچ اور صافی بن جاتا ہے یا ایکزیمپل سیٹ کرنے کی بدقسمتی سے کہ ایک تاثر ہے کہ کوشش کرتے ہیں آپ یہ جو جی آئی ٹی تھی جس پہ ہم نے بات چروع کی یہ بھی ایک ایک ایکزیمپل سیٹ کرنے کا ایک تاثر ہے کہ کوشش تھی کہ لوگوں کو ڈرا دو دمکا دو بلاو پرچے درج کرا دو چپ کرا دو ویسے بات سنیں یہ جیل جا کے کیا ہوتا ہے کوئی فرق پڑتا ہے میرے خیال میں تو کچھ نہیں ہوتا پتہ نہیں یہ تو آپ جا کے پہنے بتائیں گے جب آپ جائیں گے تو پھر آپ سے پوچھیں گے اللہ رحم کرے ججز ہونے چاہیے جو تنقید کو برداشت کریں اور معاملات کو آگے لے کے لئے بالکل ٹھیک ہے اسی کے ساتھ میرا خیال ہے کہ ہم نے سارے ایسپیکٹ کور کر لی ہیں میں اپنے دیکھنے والوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہم نے جو یہ ساری باتیں کی ہیں ان پہ اپنا پوائنٹ اف یو ضرور دیجئے گا تاکہ آپ کا اور ہمارا مقالمہ واقعی مقالمہ ثابت ہو تو سبسکرائب کیجئے میکسیمم لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے لائکس کیجئے کمٹس کیجئے تو اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ